بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سروینگ انجیننگ ڈیزائننگ فارمش کے پریڈ فارمشی ہوتے ہیں دوستو آج میں آپ کو بل آف کونٹیٹیز کے متعلق بتاؤں گا کہ آپ کراس سیکشن کی امبیک منٹ کی کونٹیٹی کو کیسے کلکولیٹ کر سکتے ہیں آپ نے کوئی بل بنانا ہوتا ہے آپ نے کسی کونٹیٹی کلکولیشن کر کے دینی ہے کٹ ایریے کی فیل ایریے کی سیکشن کے ساتھ سے تو اس کی آپ نے ایریزی شیٹ کو آپ نے کیسا آپ یہ دیکھ رہے ہیں ادھر آپ کے پاس سا رہے بنے ہوئے ہوں گے اس کے سایسا ساری کوائنٹیٹی کا کلکریٹ ہوتی ہے گراس سیکشن کے اوپر پہلے سیکشن بنائی جاتے ہیں بنانے کے بعد ان کا ایریہ کلکریٹ کیا جاتا ہے اگر وہ کارٹ ایریہ تو پر کارٹ ایریہ لگ دی جاتا ہے فیل ایریہ ہے تو فیل ایریہ لگ دیا جاتا ہے یہ بات ہو رہی ایمبیکمنٹ کی ایمبیکمنٹ ہماری کدر سے ہوتی ہے ایمبیکمنٹ ہوتی ہے ہماری سب گریڈ ٹاپ سے لے کے اور نیچے اینا سال تک کا جو پورشن ہوتا ہے وہ ایمبیکمنٹ کا کہلاتا ہے پورشن اس سے اوپر جو پورشن ہوئے گا ہمارا وہ ڈیزائن سٹرکچر کہلاتا ہے جس کے طرح ہمارا وارٹر باؤنڈ سب بیس اس وارڈ بغیرہ پورا ہوتا ہے تو اس کی کوانٹیٹی اس کے اندر انکلوڈ نہیں ہوتی ہے تو نیچے جو کوانٹیٹیز ہماری ہوتی ہے ایمبیکمنٹ کی کٹ اور فلکی وہ اسی طریقے سے ہوتی ہے سب گریٹ کے باٹم سے لے کے اینا سال تک کی جو لہن لگی رہی ہوتی ہے اس کے حساب سے جو بھی ہوتے وہ فلکی ہوتی ہے اسی طریقے سے جو کٹ والی جو کوانٹیٹی ہوتی ہے ہماری وہ ہماری باٹم آف سب گریٹ سے لے کے جو ہمارا سب گریٹ کا باٹم ہے ادھر سے لے کے اور اینا سال کے ٹاپ تک کی کوانٹیٹی ہوتی ہے اس کے بیچ میں یہ جو چیزیں ہماری جو ڈیزائن سٹرکچر آئے گا یہ انکلوڈ ہوتا ہے کٹ ایریے کے اندر ہم ہم نے کٹ کر کے اس کو باٹم آف سب گریٹ تک آنا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر ہم نے اپنا جو ڈیزائن سٹرکچر ہوتا ہے واٹر باؤنڈ سب بیس وغیرہ وہ لگانا ہوتا ہے تو کوانٹیٹی کے حوالے سے دونوں چیزوں کے مطلق میں آپ کو پتا دوں کہ جو فل ایریے کے کراس سیکشنز ہیں ہمارے وہ ہمارے اس کی کوانٹیٹی ہماری سب گریٹ ٹاپ سے لے کے اور انہیسیل کی لین تک آتی ہے جو انہیسیل کی لین آ رہی ہوتی ہے تو کوانٹ اس کے بیچ کچھ ہوتی ہے وہ ہماری مبیکٹ مینٹ کی کوانٹیٹی ہوتی ہے اور اسی طریقے سے جو کٹ ویریمی ہیں کی کوانٹیٹی ہوتی ہے وہ ہماری باٹم آف سب گریٹ تک ہوتی ہے یا تاب آف سب گریٹ تک یا آپ کے ڈیزائن کے اوپرڈی پینڈ کرتا ہے کیونکہ آپ کو ڈیزائنر سب گریٹ کی لین کے آپ کی pronouns تکٹ آ رہے یا ٹاپ تک کٹنگ بتا رہا ہے تو یہ دونوں فارمیٹ کے اندر آپ کے پاس کٹنگ والے ایریے کے اندر آپ نے باتم آف سبگریٹ تک جانا ہوتا ہے یا ٹاپ آف سبگریٹ تک اور اس کے بعد اوپر اینڈر سل تک جو بھی لینڈ جا رہی ہے جس طریقے سے تو یہ ہمارا ایریہ کٹ کا اس طرح نکلے گا اور فل کا ایریہ ہمارا یہ والا ہوئے گا یہ کراس سیکشن کے اوپر یہ ساری کونٹیٹیز ادھر لکھی ہوئی ہوتی ہیں ان ایریہ کو جو یہ ایریہ ہوتا ہے یہ ہمارا ہوتا ہے بسکلی سکیر فٹ یا سکیر میٹر کے اندر جو یہ والا ایریہ ہمارا آتا ہے یہ ہمارا ایریہ سکیر فٹ یا سکیر میٹر کے اندر آتا ہے جس فارمیٹ کے اندر بھی آپ کے کراس سیکشن بنے ہوئے ہیں سارے تو وہ اس کے ساپ سے اگر فٹس کے اندر بنے ہوئے ہیں تو یہ ایریہ جو اوپر ہوئے گا یہ ہمارا کے اندر ہوئے گا اور اگر آپ نے اس کو میٹرز کے اندر بنائے ہوئے تو یہ ایریا ہمارا ہوئے گا اس کے میٹرز کے اندر تو یہ ہمارا پاس اسی طرح سیکشن کو اوپر ایریا لکھے ہوئے ہیں تو اس کی مدد سے پورے پورجیک کے اوپر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پورے سیکشن بنے ہوئے تو اس کے اوپر آپ نے زیر رو زیرہ سے آپ کا آڈیس چارٹ ہو رہی ہے زیرے زیرے سے لے کے اور جو بھی انڈ آپ کا جا رہا ہے وہ تک کہ سب سے پہلے cross section create ہوتے ہیں cross section بننے کے بعد ان کا ادھر area لکھ دیا جاتا ہے کہ cut fill area جو بھی آ رہا ہوتا ہے unsuitable area ہر کا cross section کو پر مختلف مختلف format ہوتے ہیں تو ان کی جو calculation ہے وہ excel کے اندر ہوتی ہے excel کے اندر اس کی measurement sheet بنتی ہے abstract quantity کے اندر یہ لگتا ہے تو یہ اس کی measurement sheet تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ measurement sheet بنانے کا طریقہ کار بتاؤں گا اس کی total quantity کا طریقہ کار بتاؤں گا اور نیچے آپ کو اس کی amount کے ذریعے آپ کو بتاؤں گا کہ total ہماری کتنی amount ان area کی بنے گی تو بہت useful ویڈیو ہے آپ نے ویڈیو کو end تک ضرور دیکھنا ہے میرے چینل کو آپ نے subscribe ضرور کر دینا ہے اور ویڈیو کو آپ نے like sheet کو آپ نے کیسے بنانا ہے آپ نے excel کو open کر لینا ہے اور سب سے اوپر اپنا project کا نام وغیرہ لکھ لینا project کا نام لکھنے کے بعد آپ نے ادھر calculation sheet یا quantity measurement آپ نے اس کی heading دے دینا ہے content fill کی اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے ہے ادھر آپ نے اسٹیشن لکھ دینا ہے تو سب سے پہلے ادھر اسٹیشن یا changing آپ کی آ جائے گی اس کے بعد second number کے اوپر آپ کا آ جائے گا در distance والا column distance والے column لکھنے کے بعد آگے آپ نے ادھر دونوں column کو select کر کے اوپر اس کو merge کر دینا ہے اوپر سے اور ادھر آپ نے fill لکھ دینا ہے fill کہ جو ہمارا پاس area آیا ہے گا وہ ہمارا پاس ادھر square meter کے اندر یا square fits کے اندر جدھر بھی آپ کام کر رہے ہیں ساتھ اس کا اپنے ادھر unit بنا دینا ہے اس سے نیچے جو ہو ہوئے گا ہمارا ادھر area آ جائے گا اور second column جو آئے گا ہمارا average area کا آئے گا average area کا column آپ نے بنا دینا ہے تو یہ ہمارا پاس fill square meter کے اندر آ جائے گا یہ area جو ہوئے گا یہ cross section کا area ہوئے گا آپ ادھر میں آپ کو ادھر لکھ دیتا ہوں بس سے آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے ادھر cross section fill area جو آپ کا آئے گا وہ آپ اس کی heading دے دیں ادھر area اور اس کے بعد اس کا average area آ جائے گا تو آپ نے یہ اسی طرح بنا دینا ہے اس کے بعد اگر آپ کے پاس sections کے اندر cut ہے cut والے sections بھی آپ کے پاس ہیں تو آپ نے آگے اور ساتھ اس کے در cuts والا column بھی بنا دینا ہے اگر آپ کے پاس ادھر صرف fill والا area ہیں سارے تو آپ نے ادھر direct volume بنانا ہے ساتھ remarks بنا دینا ہے اور اگر آپ کے پاس صرف cut والا area تو بھی یہی format ہوئے گا اور دونوں چیزیں ہیں آپ کے پاس cut and fill لیں تو آپ نے پھر complete sheet بنانی ہے یہ square fit area ہم نے لکھا تھا ادھر fill کے اندر تو آپ نے ادھر اسی طرح کر دینا ہے cut اور ساتھ اس کا square meter یا square fit آپ کے پاس جو بھی آپ کے پاس unit آ رہا ہے آپ نے ساتھ اس کا لکھ دینا ہے اور ادھر آپ نے اسی طریقے سے cross section area آپ نے ادھر لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے average area آپ نے ادھر لکھ دینا ہے اسی طریقے سے بنا دینا اس کا ادھر area لکھ دینا ہے اور اس کے بعد آگے آپ کے پاس ادھر آ جائے گی volume volume اوپر آپ نے heading دینی ہے fill اور ساتھ اس کا unit لکھ دینا ہے اگر square meter اندر تھا آپ کا area تو آپ نے ادھر اس کے cubic meter لکھ دینا ہے اور اگر cubic fit کے اندر ہے تو آپ نے fill کر دینا ہے تو آپ نے ادھر کر دینا ہے اور ساتھ نیچے ادھر volume یہ آپ نے heading ادھر دے دینا ہے ساتھ اسی طریقے سے آپ نے cut ادھر کر دینا ہے اور آپ نے ادھر اسی طریقے سے cubic meter آپ نے ادھر کر دینا ہے اور نیچے ادھر اس کا volume کر دینا ہے آپ نے یہ بنا دینا ہے اور آخری column کے اندر آپ نے ادھر اسی طریقے سے اس کے ادھر اپنے ادھر ریمارکس والا کالم بنا جائے تو یہ ہے آپ نے فارمیٹ اسی طریقے سے بنانا ہے سارا کے سارا تو آپ یہ دیکھ رہے یں کہ قورے فارمیٹ میں میں نے بنایا ہے اس فارمیٹ میں نے آپ کو بتایا گے اگر آپ کو سارتigmat ہے سیکشن.'" سکشنzewالے ہیں تو آگے ہے آپ کا ڈائرکٹ تر یہ volume والا کالم آپ کے ادھر آ جائے گا اور ریمارکس والا کالم ساتھ آ جائے گا اگر آپ کو باقی ہے تو آپ انہیں دونوں بنانے ہیں ہمارا پاک دونوں سیکشن میں اینکی دونوں کبی شیٹ کو ادھر بنائیں گے اس کے بعد آپ نے اس کو دل سے سلیکت کر لینا ہے ان کو آپ نے بولٹ کر دینا ہے اپنا یہ کے حساب سے اپنے آہ فارمیٹ کے حساب سے جو بھی آپ اس کا فارمیٹ وغیرہ وغیرہ رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھ لیں اور ادھر سے آپ نے آہ اس کو فارمیٹ سیل کے اوپر آ جانا ہے اور ادھر اس کا بارڈر آپ نے کریٹ کر دینا ہے. تو آپ نے یہ اس طریقے سے اس کے بارڈرز ہوگی رہا کریٹ کر دے ادھر سے اور یہ کالم ہمارا پاس خالی جا رہا ہے اس کالم کو آپ کسی کلر کے ذریعے آپ اس کو الادہ الادہ فارمیٹ کے اندر سیگمنٹ کے اندر کر دیں ادھر سے آپ نے اس کے ٹیکس سائز ہوگی رہا تھوڑا سیٹ کر دینا تاکہ یہ پورا ٹیکسٹ آپ کا اسی طریقے سے آہ سیلز کے اندر آ جائے اس کے بعد آپ نے ادھر ہم نے ادھر ایریے اسٹیشن لکھنے اسٹیشن ہم نے کیسے لکھنے اسٹیشن جو ہمارے ہوئیں گے وہ ہمارے سارے اس سیکشن کے ساتلی سویں گے کہ ہمارے پاس سیکشن کی کیا کیا ج Nós کا کیا گیا دیسنس جا رہا ہے ہے ادھر آپ دے سکتے ہی زیرو پلس زیرو 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 ہیں ادھر ہمارے پاس زیرو ہیرے پلس فیفٹی میٹر کوئیں اینتروئل ہے ادھر پر ہنڈر ہے اور اดھر one plus one fifty ہے. تو ہمارے پاس overall جو جا رہے ہیں کراس section وہ fifty fifty میٹر کو پر جا رہے ہیں. اس چار ڈاڈے تھی ہماری zero کی آپ نے zero لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے fifty اس کے بعد آپ نے ہندیڈ ادھر کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کو select کرنا ہے. Right click کرنا ہے اور format cell کے اوپر چلا جانا ہے. ادھر سے آپ نے number والے tab کو پر آنا ہے اور ادھر سے custom کے اوپر چلا جانا ہے اور ادھر سے آپ نے zero 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 rd کے format کے اندر اس کو بنا دینا. تو یہ آپ کا segment ادھر سے rd format کو اوپر آ جائے گا. آپ نے ادھر سے اسی طرح اس کو corner سے پکڑنا ہے اور نیچے تک جہاں تک آپ کے cross sections جا رہے ہیں. آپ نے اس format کو ادھر لگا دینا ہے. لگانے کے بعد آپ نے ادھر سے اس کے جو روز ہیں اس کی اس کو بھی آپ نے ادھر سے select کر کے اور اس کا تھوڑا سا ٹیکسٹ ادھر سے بڑھا دینا ہے. ادھر 14 آ رہا ہے تو آپ نے ادھر 20 کر کے اور ان کی روز کو بھی تھوڑا سا اس کا آپ نے اس کو narrow کر دینا ہے. اس کے بعد آپ نے ادھر distance لگانا ہے. پہلا distance ہمارے پاس 00 کو آ جائے گا. اس کے بعد آپ نے is equal to کرنا ہے اور ادھر سے distance to minus distance on کر کے bracket کو close کر دینا. یہ ہمارے پاس 50 میٹر کا distance ہیدھر آ جائے گا. آپ نے پھر is equal to کرنا ہے اور اس میں سے اس distance میں سے آپ نے یہ distance آپ نے minus کر دینا ہے. minus کریں گے. یہ آپ کا پاس rd والا format آ رہا ہے. آپ نے اس کو اسے select کر لینا ہے اور اسے format کو پر جانا ہے اور numbers کو پر دوبارہ آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کو journal کے اوپر کر کے تو okay کر دینا تو یہ آپ کا decimal palaces کے اندر آ آ جائے گا. تو ادھر سے آپ نے اس کو select ڈال لینا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کے جو decimal palaces ہیں اشاریہ کے بعد والی figures وہ آپ نے ادھر three لگا دینا ہے. اس کے بعد آپ نے اسے اس کو double click کرنا ہے اور نیچے اس کو پورے end تک آپ نے اس format کو لگا دینا ہے. یہ در تک آپ کا end of project جا رہا ہے جو جو سے cross sections آپ کے پاس ہیں. تو ادھر سے cross section ابھی آپ کا پاس کوئی بھی cross section آپ change کریں گے. ابھی same to same distance کے اوپر rd کے اوپر ہمارے cross section نہیں ہوتے. بعض cross section ہمارے پاس ادھر change ہو رہیتے ہیں. suppose ادھر میرے پاس one ninety کا cross section ہے اور ادھر سے میرے پاس two hundred کا cross section ہے. تو یہ آپ یہ دیکھیں گے کہ distance automatically اس کے change ہو جائیں گے. تو آپ نے اسی طریقے سے اس format کو آپ نے ادھر distance لگا دینا ہے اور distance لگانے کے بعد آپ نے اس کو اسی طریقے سے آگے اس کو continue کر دینا ہے ان sections کو. تو اس کے بعد یہ آپ نے format بنا دینا ہے station distance کا. اس کے بعد آپ نے اس segment کے اندر یہ جتنا بھی آپ کا segment جا رہا ہے. اس کے اندر آپ نے cross sections کے area لکھنے ہیں. اس میں اس کا color تھوڑا سا change کر دیتا ہوں. تاکہ وہ easy ہو جائے تھوڑا سا ادھر سے. یہ اس segment کے اندر آپ نے ادھر سے اس کا cross section کے اوپر جو یہ ہمارے cross sections جا رہے ہیں. اس اوپر سے آپ نے اس کا area لکھنے ہیں. تو آپ نے سب سے پہلے اپنی chart والی rd کو پر آ جانا ہے. جو کہ ہمارے پاس ہے ادھر zero plus zero zero والی cross section area. انہیں fill ہے ہمارے پاس three fifty five point eight two nine. تو آپ نے ادھر three fifty five point eight two nine. اپنے cross section ادھر manual لکھ دینا ہے. اس کے بعد آپ نے اسی طریقے سے اوپر جانا ہے. اور ہمارے پاس rd ہے zero plus fifty والی اس کا cross section area three eighty one point one eight two. three eighty point one eight two. آپ نے area لکھ دینا ہے. اس کے بعد آپ نے اسی طریقے سے آگے آپ نے آتے جاننا ہے. اور یہ cross section کو اوپر جو بھی area آپ کے لکھے ہیں. three sixty four point eight zero two. three sixty four point eight zero two. یہ آپ نے ادھر لکھ دینا ہے. اپر ہمارا واضحہ three eighty one کا. تو یہ آپ نے یہ اسی طریقے سے اس کے اندر input کرتے جانا ہے. data جو بھی آپ کے پاس آ رہا ہے. cross section one fifty والی ہمارے پاس rd ہے. four fifty seven point one eight four. four fifty seven point one eight four. آپ نے آگے اسی طریقے سے یہ area لکھ دینا ہے. اور اسی طریقے سے آپ نے cross section. آپ کو پاس soft shape میں ہے. تو دس سے آپ نے لکھ لینا ہے. اور اگر آپ کا پاس AutoCAD کے اندر ہے. تو آپ نے ادھر سے لکھ لینا ہے. تو آپ نے ادھر اسی طرح three ninety eight point nine six eight. آپ نے یہ area لکھ دینا ہے. ادھر سے آپ اس کو copy کر لیں. اور copy کرنے کے بعد آپ ادھر اس کو ادھر paste بھی کر سکتے ہیں. AutoCAD کے اوپر سے direct. تو یہ آپ کا پاس area ادھر آتا جائے گا. تو اسی طریقے سے آپ اس کو copy کرنا ہے. اور copy کرنے کے بعد ادھر اپنے excel کے اوپر آپ نے paste کرتا جائے گا. تو وہ AutoCAD کے اوپر سے direct excel کے اوپر بھی آپ کا area paste ہوتا جائے گا. تو اسی طریقے سے آپ نے working کرنی ہے اور سارے cross section آپ نے اس کا area جو ہے وہ آپ نے ادھر لگا دینا ہے. اگر آپ کا پاس hard shape میں ہے تو آپ نے اس کے area کو ادھر سے manual لکھنا ہے. تو اب یہ آپ یہ دیکھنے two fifty والا cross section کا اسی طرح آپ نے آ گیا آ جانا ہے. اور ادھر cross section جو ہمارے پاس ہوئے گا. ادھر three hundred کا جو آئے گا cross section اس کا بھی area آپ نے three fifty والے cross section کا area آپ نے ادھر سے copy کرنا ہے. اور ادھر اپنے AutoCAD کے اوپر آ جانا ہے. اور ادھر آپ نے three fifty کے آر ڈی کے سامنے اس area کو ادھر paste کر دینا ہے یا آپ نے لکھ دینا ہے. تو آپ کو آپ نے یہ کام اس طریقے سے کرنا ہے. جتنے cross sections آپ کو پاس ہیں. سارے کے سارے آپ نے ادھر سے اس کو اس کے اوپر اس sheet کے اوپر آپ نے لگا. تو آپ نے اسی طریقے سے جتنے بھی cross section اگر آپ کو AutoCAD کو بنے ہوئے ہیں. تو آپ نے double click کرنا ہے. تو وہ edit mood میں آ جائے گا. ادھر سے آپ نے cross section کا صرف area ادھر سے copy کر لینا ہے. اور copy کرنے کے بعد direct SL کے اندر آ کے آپ اس کو ادھر paste کر سکتے ہیں. بہت easy format ہے. اس کے اندر اگر آپ کو پاس area الہد الہدہ لکھے ہیں. تو آپ نے اسی طریقے سے جتنے بھی cross section آپ کو پاس fill کے ہیں. وہ سارے کے سارے آپ نے ادھر سے copy کرنے ہیں. یا آپ نے اپنی hard copy کو پر سے دیکھ کے اور اس کے اندر آپ نے input کر لینا ہے. تو یہ دونوں format آپ کے سامنے. تو آپ نے ادھر اسی طریقے سے یا میں آپ کے سامنے دھوٹی سویڈ میں نے تیز کی ہے. ادھر کرتا جا رہا ہوں. تو اب آپ آگے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو section آیا یہ cut میں آ گیا. یہ section آپ دیکھ رہے ہیں. 950 والا جو section ہے یہ cut کے اندر تھا. 900 والا section اور اسی طرح 850 والا ہمارے جو section تھا. وہ fill کے اندر تھا. تو آپ نے اسے اس کا cut area کو بھی اسی طریقے سے copy کرنا ہے اور اپنے excel کے اوپر آ جانا ہے. تو ادھر آپ نے آگے اسی rd کے سامنے zero plus 850 تک ہمارے پاس fill area تھا. 900 والے کے اندر جو ہم نے cut section بنایا ہے. اس کے آگے آپ نے یہ cross section in cut جو ہے اس کے آگے آپ نے اس کی value کو ادھر paste کر دینا. یہ لکھ دینا ہے. آپ نے اسی طریقے سے پہلے والے جو section تھے وہ ہم fill area کے اندر لکھ رہے تھے. اور جو ہمارا cut area ہے اس کے اندر آپ نے اسی طریقے سے ان cross sections کو copy کرنا ہے. اور ادھر paste کرتا جانا ہے یا لکھتا جانا ہے جو جو اس نے بھی cross section آپ کے سامنے آ رہے ہیں جس rd کے اوپر آ رہے ہیں. تو آپ نے cut اور fill area کو آپ نے اس طریقے سے input کرنا ہے اور اسی format کے اوپر آپ نے ادھر اس rd کے سامنے سامنے لکھتا جانا ہے. تو آپ نے یہ پورا area آپ نے اسی طریقے سے پورا اس complete کرنا ہے. اس کے اندر جتنے بھی آپ کے project کے شروع سے لے کے end تک کا جتنے بھی areas ہیں. سارے کے سارے آپ نے اسی طریقے سے اپنے اس format کے اندر fill up کرنے ہیں. cut اور fill کے اندر. اگر آپ کا پاس ایک ہی section کے اندر cut اور fill ہے تو وہ بھی آپ نے اسی طریقے سے اس کے آمنے سامنے آپ نے ادھر لگا دینے. تو آپ یہ اسی طرح cut والا section جتنے بھی یہ ہیں. سب کو آپ نے اپنے cut sections کی مدد سے اوپر سے دیکھنا ہے اور ادھر آپ نے جو cut والے area ہوئے گا وہ cut والے section کے اندر آپ نے لکھنا ہے اور جو fill والا ہوئے گا وہ آپ نے دوسے fill والے sections کے اوپر آپ نے اس کی quantity کو ادھر لگا دینا ہے. تو آپ نے یہ working same to same اسی طریقے سے کرنا ہی. اپنی quantity کی calculations کے لیے. جس طریقے سے میں ادھر آپ کے سامنے ادھر کرتا جا رہا ہوں. تو یہ آپ نے اسی طریقے سے cut والا fill والے area fill والے sections کے اندر cut والے area. آپ نے cut والے columns کے اندر لکھنا ہے. تو اس کے بعد آ جاتے ہیں. آگے کچھ sections ہمارے پاس ہوتے ہیں. جو کہ cut اور fill دونوں کے اندر جا رہے ہیں. تو اس کی پر دونوں values لکھی گئی ہوتی ہیں. آپ کا پاس fill area بھی لکھا گیا ہوتا ہے. cut area بھی. تو آپ نے اسی طریقے سے cut والے area کو بھی آپ نے ادھر سے cut والا جو آپ کا پاس sections جا رہا ہے. ادھر آپ نے ادھر fill والا ہے تو fill والا area کے اندر اس کا area لکھ دینا ہے اور اس کے سامنے اسی طریقے سے آپ نے ادھر یہ cut والا area آپ نے ادھر سے copy کرنا ہے اور ادھر اسی rd کے سامنے یعنی کہ one for last four fifty کے سامنے آپ نے دونوں area آمنے سامنے آپ نے paste کر دینے یا لکھ دینے. اسی طریقے سے آپ نے آگے آنا ہے. تو یہ ماپا سوپر fill والا area ہے. آپ نے اس کو copy کرنا ہے اور ادھر آپ نے اس کو paste کر دینا یا manual لکھ دینا ہے اسی طریقے سے next جو آپ کے پاس cut اور fill والا area اس کو آپ نے جیسے cut والے area کو آپ نے copy کرنا ہے اور اس کے سامنے آپ نے paste کرتے جانا ہے. تو یہ آپ کے پاس جو ان سے دونوں قسم کے ایری آئیں گے اس کے اس کے پر ہوئی ہے آپ نے سین ٹو سیم ورکنگ بلکل اسی طریقے سے کرنی ہے جس طریقے سے یہ در میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کٹ والے ایری ایک اندر آپ نے کٹ والا لکھنا ہے اور سی کے سامنے آپ نے جو فیل والے ایری ہوئے گا وہ آپ نے در سے کپی کر کے یہ اپنے کراس سیکشنز کے اوپر سے دیکھ کے اور ادھر مینویل انپوٹ کر دینا ہے تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں سارے کراس سیکشنز تینوں قسم کے فارمیٹ ادھر آپ کے سامنے میں نے بنایا ہے جس کے اندر پہلا ہمارا پاس تھا فیل والا سیکشن تھا اس کی انٹریس کو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کے پاس صرف فیل ہے تو آپ نے کیسے کرنا ہے اس کے بعد سیکٹ نمبر کو برمانے کٹ والے آپ کے پاس اس کے ایری اے متعلق بتایا اور اب تیسرا فارمیٹ ہمارا پاس کٹ اور فیل والا ہے تو اس فارمیٹ کو بھی آپ نے اسی طریقے سے سیم تو سیم سیکشنز کے اوپر سے جو جو اسی ویلیوز آپ کے سامنے ادھر لکھی گئی ہیں آپ نے وہ ویلیوز اسی آر ڈی کے سامنے آپ نے ادھر پیسٹ کر دی جانے ہے اور یہاں لکھتا جانا ہے آپ نے ادھر سے آٹو کائٹ کے ادھر بنے ہوئے تو آپ نے ادھر پیسٹ کر دینا ہے اور اگر آپ کا پاس ہارڈ شیپ کے اندر ہے تو آپ نے کٹ دینا ہے ابھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ مرپس آہ کرس سیکشن فیل ایریہ مرپس ایک کرسی بھولا آگیا دوسرا مرپس یہ کٹ ایریہ آگیا ہے آپ نے اسی طریقے سے سیلز فی بھی اس کے اندر آپ نے اس گخافے دنیا ہے ابھی آہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ایسی طریقے اس کے اندر لکھ دینے جی 나� بھی سیکشنز ہیں اس کے اندر آہ جاں آہ آپ کا کٹ اور فیل ہے کہ ادھر آپ نے امنہ سامنے اس کو لکھ دینا ہے اس کے بعد ایوریج ایوریہ ہماری جو کونٹیٹی کلکلیشن ہوتی ہے وہ ایوریج ایوریہ کے ذریعے ہوتی ہے ایوریج ایوریہ ایوریہ ون جو ہمارے پاس ہوئے گا اس کے ساتھ ہم ایوریہ ٹو کو پلس کریں گے اور ڈیوائیڈڈ بائی ٹو کر دیں گے تو ایوریہ ٹو ہمارے پاس آ جائے گا. کٹ ایوریہ کے بھی سیم ٹو سیم یہی پراسس ہوتا گے تو آپ نے در آ جائنا پہلا ہمارا آ جائے گا کراپ سیکشن کا ایوریہ ایوریج ایوریہ ڈیو 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 ڈیسنس بھی ڈیو 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 ہے تو یہ ایوریہ ڈیو 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 آئے گا اس کے بعد آپ نے ایوریہ سے is equal to کرنا ہے اور ڈیا بریکٹ لگانی ہے ایوریہ ون پلس ایوریہ two کر دینا ہے اور اس کو bracket کو close کرنا ہے divided by two کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس دونوں rds کا average area آ جائے گا اس درے تو سامنے اسی طریقے سے آپ نے دوبارہ کرنا ہے area one plus area two divided by two تو یہ آپ نے کر دینا ہے same to same یہی working آپ کے سامنے میں کرتا جا رہا ہوں تو آپ نے اس کو کرنا ہے آپ نے ایک level بنا کے ایک calculation بنا کے بھی آپ اس کو نیچے تک paste کر سکتے ہیں تو یہ ادھر اسی طریقے سے آپ نے اس کو ادھر paste کر دینا ہے نیچے تک جدھر تک آپ کے پاس یہ پورے آپ کی artist جا رہی ہوں گی تو اس میں جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ہمارے پاس gap ہے تو ادھر یہ gap آ جائے گا ادھر آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے ادھر آپ کے پاس یہ sell خالی رہیں گے اسی طریقے سے تو یہ جدھر ضرور ہے تو اس کا کوئی حرج والی بات نہیں ہے ادھر آپ جو ادھر values enter کر رہے ہیں تو وہ آپ کی values ادھر آ جائیں گی تو یہ آپ نے اسی طریقے سے بنا دینا ہے اس کے بعد کٹ والے ایریے کو پر آ جانا ہے آپ نے کٹ والا ایریے کی calculation بھی same to same اسی طرح کرنی ہے تو میں ادھر سامنے آ جاتا ہوں ادھر ادھر آپ نے پہلا ڈیلیس دینی ہے zero zero کی اس کے بعد is equal to آپ نے کر لینا ہے اور ادھر سے آپ نے packet start کرنی ہے area one plus area two divided by two آپ نے کر دینا ہے اور اس کو اسی طرح اس format کو آپ نے ادھر مچھے تک double click کر کے paste کر دینا تو یہ آپ کے پاس area کی calculation سارے آ جائے گی average area آ جائے گا cut والا بھی اور ادھر fill والا بھی تو یہ دونوں آپ نے calculation sheet کو same to same اسی طرح بنانی ہے cut بھی آ جائے گا اور fill بھی آ جائے گا پوری average area آپ کے پاس سارے بن جائیں گے ادھر values آپ کی ہوئیں گے تو آ جائیں گی نہیں ہوئیں گی تو آپ نے اس کو خالی چھوڑ دینا ہے اس کے بعد ہے ہمارے پاس volume والا جو ہمارے پاس ہے volume کے ساتھ آپ نے پہلا ہمارا zero zero آ جائے گا اس کے بعد آپ نے is equal to کرنا ہے اور یہ جو average area تھا یہ average area ہم نے calculate کیا تھا multiplied by آپ نے اس کے ساتھ distance کے ساتھ کر دینا ہے انٹر کر دینا ہے is equal to دوبارہ بتا دینا ہے آپ کو average area multiplied by distance is equal to average area multiplied by distance یہ آپ نے اسی طرح کرتا جانا ہے اور اس format کو آپ نے دوسے double click کرنا ہے اور نیچے تک آپ نے لگا دینا تو یہ آپ کے سامنے fill والا volume سارے آ جائے گا اسی طرح جدر ادھر آپ کے پاس fail ہوئے گی ادھر ادھر یہ اس کی calculation automatically ہو جائے گی تو اسی طریقے سے volume cut volume بھی آپ کا پہلا zero آ جائے گا دوسرے نمبر پر آپ نے is equal to کرنا ہے اور جدر سے یہ ہمارے پاس cut area تھا average area cut آ رہا تھا کہ خالی ہے اس در سے آپ نے multiplied by distance کر دینا ہے اور اس کو آپ یہ آپ نے اسی طریقے سے double click کر کے نیچے کر دینا تو یہ جدر جدر آپ کے cut area ہوں گے ادھر آپ کا ادھر cut آ جائے گا تو یہ جدر ہمارے پاس mix دونوں area ہیں تو دونوں کبھی ادھر آ گیا ہے cut اور fill کا اور جدر ہمارے پاس صرف cut تھا تو ادھر ہمارے پاس cut کا volume آ گیا اور جدر ہمارے پاس fill volume تھا تو ادھر ہمارے پاس just ادھر fill volume آ گیا تو آپ نے یہ ساری calculations کو اسی طریقے سے کرنا ہے اور اسی طریقے سے آپ نے اس کی measurement sheet کو بنا دینا ہے بنانے کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو select کر لینا ہے سلیک کرنے کے بعد آخر تک آنا ہے اور write cake کر کے ادھر format cell کے اوپر چلو جانا ہے اور border کو اوپر آ جانا ہے ادھر سے آپ نے اس کا کوئی بھی border آپ نے choose call لینا ہے اور ادھر آپ نے اس کا border لگا دینا ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر کوئی calculation sheet ہمارے پاس ادھر اس کی complete ہو گئی ہے بن گئی ہے اس کے بعد آپ نے ادھر پر میں ادھر اوپر بنا داتا ہوں آپ اس کے abstract بھی بنا سکتے ہیں آپ نے ادھر اس کو میں ادھر آپ کے سامنے ذرا رکھ کے ادھر بنا دینا ہوں تاکہ ہمیں ادھر تھوڑا سا easy ہو جائے آپ نے اس کو ادھر مارش کر لینا ہے میں cell کو ادھر سے اس کا color ختم کرتا ہوں اور ادھر total text کا color بھی میں ادھر سے change کرتا ہوں اور total volume infill تو آپ نے ادھر total volume infill بنا دینا ہے اور ادھر آپ نے اسی طریقے سے اس کے سامنے والے دونوں cell کو ختم کر دینا ہے اور ادھر آپ نے اس کا color وغیرہ ختم کر دیں اور آپ نے ادھر سے is equal to کرنا ہے is equal to کرنا ہے اور ادھر سے کرنے کے بعد آپ نے یہ ہمارے پاس fill volume جا رہا ہے تو آپ نے ادھر سے یہ ان سارے cells کو ایک پٹھا کر کے اور sum کرنا ہے is equal to آپ نے ادھر لکھنا ہے اور sum آپ نے لکھنا ہے bracket آپ نے لگا دینی ہے sum کی اور ادھر سے آپ نے اس کو choose کرنا ہے end تک جدھر تک آپ کا پاس sections جا رہے ہیں آپ کے بنے میں آپ کا data ننکبال آپ نے ادھر سے inter کار دینا ہے inter cutting ہو تو یہ آپ کے پاس اس total fill جو volume ہے وہ سارا ادھر آپ کا سامنے اوپر آ جائے گا اسی طریقے سے آپ نے ادھر آگے same to same working اس کی کرنا ہے اور ادھر آپ نے اس کو color وغیرہ اسے ختم کر دینا ہے تو ادھر آپ کے پاس total volume in cut آ جائے گا اوپر آپ نے total volume in cut کر دینا ہے color میں ادھر سے change کر دیتا ہوں تو آپ نے ادھر سامنے اس کے اسی طریقے سے ادھر اس کا cut volume ادھر سامنے آپ نے لکھ دینا ہے اس کو میں ادھر سے merge کر دیتا ہوں اور اس کا color بھی میں change کر دیتا ہوں تو آپ نے ادھر سے is equal to کرنا ہے اسی طرح sum آپ نے لکھنا ہے bracket لگانی ہے اور cut volume جو اتنا بھی آپ کو پاس cell بننے ہوئے نیچے تک آپ نے ادھر تک اس کو select کر لینے اور enter کر دینا یہ آپ کو پاس cut volume آ جائے گا اور یہ ہمارے پاس ادھر fill volume ہے تو یہ دونوں volumes ادھر آپ کے پاس آ جائیں گے آپ نے اس کی working کو اسی طریقے سے کرنا ہے اور اس کو final کر لینے در سے ابھی آپ جو جو سی values کرتے جائیں گے اوپر آپ کے پاس اس کی amount automatically change ہوتے جائے گی بڑھتی جائے گی یا کام ہوتے جائے گی جس طریقے سے آپ کے پاس جو جو سے area ہیں تو آپ نے اس کی calculations کو سارا کو اسی طریقے سے کرنا ہے اس کے بعد یہ volume پہ ہمارے پاس آ جائے گا اور اس کو آپ نے rate کے ساتھ multiply کرنا ہے تو آپ کی total amount ادھر آ جائے گی تو اسی طریقے سے آپ اس کے ساتھ ادھر end کے اوپر بھی آپ اس کا volume کو آپ ادھر اس کا total بنا سکتے ہیں grand total ادھر نیچے آپ آ جائیں ادھر تک آپ اس fill والے volume کو select کر لیں اور ادھر سے auto sum والے button کو آپ click کر دیں تو آپ یہ دیکھیں گے نیچے ہمارے پاس وہی value جو کو پر ہم نے ادھر sum کے ذریعے لکھی تھی تو وہ ادھر آ گئی ہے اسی طریقے سے cut volume بھی آپ نے ادھر سے پورے volumes کو آپ نے select کر لینا ہے اور ادھر end پہ ادھر آ جانا ہے اور auto sum والے button کو آپ نے click کر دینا ہے تو یہ آپ کے پاس cut area total quantity آپ کے پاس آ جائے گی تو یہ ہمارے پاس جو quantity آئے گی یہ ہمارے پاس cubic meter کے اندر آئے گی یا cubic fit کے اندر آئے گی جس طریقے سے جو ان سے بھی آپ کا unit ہوئے گا تو اس کے اندر یہ آ جائے گی اس کے بعد آپ آگے اگر ہمارا آپ کا rate کے ایک cft یا ایک cubic meter کا جو ریٹ ہے وہ آپ نے اپنا rate اپنے view میں سے یا اپنے جو بھی آپ کا rate ہوئے گا rate انسل اس میں سے آپ نے نکالنا ہے suppose میں کہتا ہوں میرا filling کا جو rate ہے وہ 15 rupees ہے آپ نے ادھر 15 rupees لکھ دینا اور cut کا جو rate ہے میرا وہ 25 rupees ہے تو آپ نے ادھر اس کے آگے لکھ دینا ہے اس کا rate یہ ہمارا پاس آ جائے گا اس کا rate per cubic meter یہ rate ہمارا پاس جو ہوئے گا یہ اس کا per cubic meter rate ہوئے گا آپ نے یہ جو volume ہمارا پاس آیا ہے اس کو آپ نے select کرنا ہے اور multiplied by rate کے ساتھ آپ نے کر دینا تو یہ آپ کو پاس total figure in rupees میں آ جائے گی یہ آپ نے cast جو بنانی ہوئے گی وہ cast بھی آپ اس طریقے سے cut اور fill area کی آپ نے total اپنی بنا لینی ہے ادھر یہ ہمارا پاس ان کے rupees میں آ جائے گا یہ total ہمارا پاس quantity meters cubic meter میں ہوئے گی اور آگے یہ ہمارا پاس اس کے rates جو آئیں گے وہ Rs rupees کے اندر یا dollars کے اندر جس کے اندر بھی آپ اس کو آپ کا جو unit ہے اس کو آپ کر سکتے ہیں اور ضرورت سے آپ کے پاس اس کی total quantity آ جائے گی تو آپ نے جو بھی اس کی cross section کا area نکالنے کے بعد آپ نے اس کی جو measurement calculation sheet بنانی ہے وہ same to same آپ نے اسی طرح بنانی ہے خواہ آپ کمنی کے ساتھ کام کر رہے ہیں خواہ آپ کچھ سب کلیٹریکٹر کو آپ نے build بنا کر دینا جس کے ساتھ بھی آپ نے جو بھی کام کرنا اس کا method quantity کے ساتھ سے cross section کے ساتھ cut and fill کا جو method آئے گا اس کی quantity calculation sheet آپ نے اسی طریقے سے بنانی ہے تو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اس کا لینک میں description کا در رہ دوں گا ڈینکس کو بھی رہ دوں گا جس کی طرح سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ اپنا کام اسی format کو پر کر کے اور اس کو complete کر سکتے ہیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی